آج میں بناوں گی بہت ہی مزیدار اور سان طریقے سے گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے تو چلے شروع کتیا یہ مزیدار گاجر کا حلوہ کیسے بناتے ہیں ایک کلو گاجر گاجر کا میں نے اوپر کا سلکہ اتار لی ہے اب گاجر کو قدوکش کر لیں گے ساری گاجر کو میں نے قدوکش کر لی ہے آدھی پیالی آئل آئل کو ایک منٹ تک گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے قدوکش کی ہوئی گاجرے ڈال لیں گے میرے سکار لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اسے اسے ہی چمچ لاتے ہو چار پانچ منٹ تک بھون لیں گے اسے میڈیا مانچ پر بھوننا چار پانچ منٹ تک میں نے بھون لیا ہے گاجریں ہماری پاک چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کا کلہ چیز ہو چکا ہے تین چمچے سوجی ڈال لیں گے سوجی کو تھوڑا سا بھون لیں گے ایسے ہی دو تین منٹ تک بھون لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے آدھی پیالی کینی ڈال لیں گے کینی اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں بری کٹی ہوئی گری ڈال لیں گے ساتھ میں سونگی بھی ڈال لیں گے ڈرائی پروٹ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی مکس کر لیں گے چینی کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے آپ اسے دوبارہ پانچ منٹ تک پکا لیں گے اسے ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے اپکانا اس طریقے سے گاجر کا ہلوہ بھو اوتی مزے کا بنتا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازم بنا کے چاہ کریں اس کا کیسا ہے دیستر چینی آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ میٹھا کھاتے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی رہتی اسے ایسے ہی مکس کرتے ہوئے پکانا چمچ کو رکنے نہیں دینا آپ بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزیقہ ہے اب سردیوں کا سیزن ہے سردیوں کے سیزن میں تازدازی گاجریں آ چکی ہیں بزار میں اب ٹولے کو بند کر دیں گے مانچ منٹ تک میں نے دوبارہ پکا لیا اسے آپ دے سکتے ہیں ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے آپ دے سکتے ہیں گاجر کا ہلوہ ہمارا بہت ہی مزیقہ بنا ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی سان طریقہ ہے گاجر کا ہلوہ بنانے کا آپ خود بھی بنا کے کھائیں بچوں کو بھی بنا کے دیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ سردیوں کی سگات بھی ہے ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہتھار دار ہی сто